اگر وزیراعظم کا استیفے کی بازگرش چلتی ہے تو سنجیدہ ماحول دیکھ رہے ہیں اور تباہ کن تصویر دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر استیفہ آیا یا اور مزید دباؤ ڈالا گیا وزیراعظم نواز شریف صاحب پر تو ملک میں کچھ ہنگامہ خیزیاں بھی ہو سکتی ہیں دیکھ جی ہنگامہ خیزیاں کرنے کا جو اندیشہ ہے وہ بھی انہی لوگوں سے ہے جن سے استیفہ مانگا جا رہے ہیں اگر تم استیفہ مانگا جائے گا اور کوئی اس کے سبسکونٹ استیفہ اگر ہو جائے اس کے سبسکونٹ لی کوئی ہنگامہ خیزی ہو تو وہی لوگ کر رہے ہوں گے جن کو استیفہ نا پسند تھا اور وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ انہی کے ورکرز انہی کی دیگر چیزیں ہیں میں شروع کا تھوڑا سا پارٹ معذرتن مس کر گیا لیکن میں دوسری سائٹ سے پوچھنا ضرور جاتا ہوں کیونکہ وہ کلا برادری کی بات ہو رہی ہے کہ یہ استیفہ پہلی دفعہ نہیں مانگا گیا اب سے کچھ عرصہ پہلے بھی لاہور آئی کورٹ بار اسوسییشن اور آمیر بھائی یہاں پہ ویٹھے ہیں تو وہ بہتر بتا سکیں گے کہ لاہور آئی کورٹ بار اسوسییشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم استیفہ کی ڈیمانڈ کریں گے کہ جب 20 اپریل 2017 کا فیستہ اریجنلی آیا جس میں جس میں جس ساسف ساید خوصہ اور جسس بلزار احمد صاحب نے disqualification کی بات کی اور باقی تین جج ساہبان نے ایکوٹ نہیں کیا نوازشیر صاحب کو بلکہ کہا کہ ہمیں further investigation ہم کریں گے اور یہ کہتے ہوئے بڑی damning conclusions دیں خاص پہ جسس جسس اجازو لیسن صاحب کی جو judgment اس میں بڑی damning conclusions دیں پرائیم نسل صاحب کی فیملی کے گینس اس وقت بھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ وکلا حضرات کو وزیراعظم صاحب سے استیفہ مانگنا چاہیے پھر ایک مخصوص گروپ وکلا برادری کے اندر جو کہ نے اس کو oppose کیا oppose constitutional line کے اوپر نہیں کیا گیا oppose supreme court کی line کے اوپر نہیں کیا گیا oppose قانون کی line کے اوپر نہیں کیا گیا oppose جتنے بھی لوگوں نے کیا وہ سیاسی line کے اوپر oppose کیا اور ہم نے دیکھا کہ بار کے اندر political سیاست کی lines کے اوپر دو مختلف grow بن گئے اور ہم نے دیکھا کہ جو پرائیم نسل صاحب کی پارٹی کے ساتھ line ہیں یا کچھ لوگ کم از کم کہتے ہیں کہ funded ہیں ایک مخصوص حصے تک انہوں نے اس کو خاص طور پر oppose کیا حیرت کی لیکن جو بات ہے حیرت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بہت کم کے اوپر اس سے بہت کم کے اوپر پرائیم نسل صاحب کے خلاف تو اب جیلیٹی کی رپورٹ بھی آ چکی ہے دو جد صاحبان نے فیصلہ بھی دے دیا ہے اس سے بہت کم کے اوپر وکلا برادری نے آج سے پہلے پچھلے سات آکھ سالوں کے اندر خاص طور پر لوگز موومنٹ کے بعد بہت سے احتجاج کی ہے اور اس دفعہ خاص طور پر پی ایم ایل این کے ریلیٹڈ یا نواز شریف صاحب کے ریلیٹڈ کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے یا کیوں اس چیز کو procrastinate کیا جا رہا ہے یا ایک مخصوص طبقہ وکلا برادری کے اندر یا leadership کے اندر کیوں اس کو oppose کر رہا ہے یہ بڑے مشکل سوال ہیں وکلا برادری کے لیے آنسر کرنے جو ایک justification دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی کیونکہ matter subjudice ہے اور ہم سپریم کورٹ کے final فیصلے کا انتظار کرنا چاہتے ہیں اس لیے تحریک نہیں چلائیں گے تو جو لوگ یہ justification دیتے ہیں ان کو یاد ہونا چاہیے کہ جب ارسلان افتخار صاحب کا matter subjudice ہی تھا تو وکلا برادری نے اس کے اوپر پروٹسٹ کی ہنگامے کیے boycotٹس کیے اسی طرح جب افتخار چودری صاحب کا اور اس وقت کے صدر پرویز مشرف صاحب کا matter ابھی subjudice تھا سپریم کورٹ نے سننا تھا تیرہ رکنی بینچ نے اس وقت لویز مارچ شروع ہو گئی تو عوام اور سب لوگ جو قانون اور آئین کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جس طرح ابھی میاں صاحب نے بھی بات کی کہ وکلا برادری کے اندر اس مخصوص گروہ کے دو different standards کیوں ہیں ایک مختلف standard ہے جبکہ long march یا protest کرنے کا جب باقی تمام چیزیں اور مختلف standard ہے جب نواز شریف صاحب کی ذات کی بات ہو تو اس چیز کو وکلا برادری کو جفت کرنا ہے جواب دیجئے گا double standard کیوں ہے وکلا برادری میں دیکھیں جی میں double standard والی بات نہیں کرتا ہوں جب آپ 2007 کی تحریک کی بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی وکلا انہیں قانون اور آئین کیلئے باہر نکلے تھے اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب 99 میں جب آپ ایک پیش پہ تھے میں جب یہ چھوڑ کے گئے تھے اس وقت میاں صاحبان کو واپس پاکستان میں کوئی نہیں آنے دے رہا تھا اس وقت وکلا ہی نکلے تھے اور وکلا کی وجہ سے وہ پاکستان میں واپس آئے تھے اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ مل کے آگے گئے تھے اور اس کا بعد میں فائدہ بھی ان کو ہوا لیکن وہ ایک عامر کے خلاف ہم نے تحریک چلائی لیکن عامر ہونے کے بعد اب یہ میاں صاحب جب آ گئے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب جمہوری وزیر آدم ہیں اور جمہوری وزیر آدم کے بزراء بیٹھ کے سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی جے ایٹی کو دھمکیاں دیں کہ ہے آپ کا زندہ رہنا محال کر دیں گے وہ ایسی چیزیں غلط باتیں ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر ہمارا کنسپسن غلط جا رہا ہے اور پہلے انہوں نے کہا کہ جے ایٹی رپورٹ کے اندر اگر ہمارے خلاف کوئی بات آئی تو ہم اس میں صیفہ دے دیں گے اور جے ایٹی رپورٹ کے اندر ایسی ایسی چیزیں آگئی جس کے اندر چیز بازی ہو گئی کہ میہ صاحب آرٹیکل 62-63 پہ پورے نہیں اجھڑتے میں آمیر صاحب سے ایک سوال پوچھوں سر آپ کے اگر آپ اسی کو تھوڑا سا آگئے سر یہ بتائیے کہ ایڈمیٹیڈلی ایک وقلا برادری کے اندر گروہ ہے جو کہ پولٹیکل بھی وہ انفرنس رکھتا ہے وقلا برادری کے اندر ان کی لیڈرشپ بھی ہیں یہ بتائیے کہ وہ کیوں وہ کیوں آج اس طرح کی تحریک نہیں چلانا چاہتے جبکہ اس سے بہت کم کے اوپر میں نے جس طرح ارسلان افتخار والے کیس کی اگزامپل دی اسی گروپ میں لیڈ کی تھی تحریک اس وقت آج وہ کیوں اس کو اپوز کرنے ہیں آپ ذرا یہ سمجھا دی دیکھیں جی جو آپ کی بات کری ہے کہ گروپنگ وقلا کے اندر ہمیشہ دو گروپس ہوتے ہیں باہر پولٹیکس کے اندر لیکن اس وقت جو یہ ایشو چال رہے ہیں اس کے اوپر کرپشن کے اوپر سارے ملک کے وقلا ایک پیج کے اوپر ہیں جب ہم نے سیچرڈے کو نیشنل ایکشن کمیٹی کے اجلاس بلائے ہوا ہے جس کے اندر پاکستان بار کونسل پنجاب بار کونسل سندھ کے پی کے اور سب کے جو نمائندگان ہیں ہم لاہور آئی کورٹ کے اندر بلارے ہیں اور وہ ملکی اس کے بعد اگلا فیصلہ حمل دیں گے لیکن آپ نے جو سکرپ کی بات کی ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت کی تو میں اس وقت ہمیشہ وہ کہتے تھے کچھ لوگ غیرت مند ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں وہ ضرورت کے تحت انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا تھا لیکن ان کا فیصلہ یہ تھا کہ جی ایٹی کی رپورٹ آنے تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور جی ایٹی کی رپورٹ آنے کے بعد ہمارے جو ہیں ران صاحب کیونکہ مجھے ان ایک نوم کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنے پوائنٹس کے پر کھڑی رہے ابھی فرح صاحب ہمارے شاہد موجود ہیں فرح صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے اب ملک کی باغ دور جو ہے وہ صادق اور امین اور باقیدار شخص کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے آپ نے دیکھا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو دو جلد صاحبان نے وزیراعظم صاحب کو صادق اور امین نہیں قرار دیا تھا مطلب یہ ہے کہ وہ آرٹیکل باستر تیری سٹ پر پورا نہیں اترتے ہیں تو اب کیا سٹینڈ دیتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کیونکہ ایک ملک جو پاکستان جیسا ملک ہے اس کا وزیراعظم صادق اور امین ہونا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون کا آج بھی وہی سٹینڈ ہے جو پہلے دن تھا ٹو تھرڈ کی مجورٹی اور تین اور دو کی مجورٹی تھی تین نے کہا تھا کہ ابھی میٹر کو پروپ کرنے کی ضرورت ہے دو نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ یہ ناہیل ہے لیکن میری پھر وہی گزارش ہے کہ انہیں اس کا یہ ایک طرف کہتے ہیں جب انتظار کریں گے کہ تمام کے تمام جب صاحبان اور تمام کا تمام جو بینچ ہے وہ وزیراعظم کو جب صادق اور امین کی کٹیگری سے نکال دے گا تب ہی رسوہ ہو کے وزیراعظم صاحب کر جائیں گے میری گزارش یہ ہے کہ انہیں یقین ہے کہ سپریم کورٹ کا بینچ رسوہ کر کے نکال دے گا یا فیصلہ ہمارے کے انسا آجے گا پھر یہ وقت سے پہلے ستیفے کی ڈیمانڈ کیوں کر دے ہیں یہ تو دو مختلف باتیں ہیں صرف ان کی مرضی کی وجہ سے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر اپنے عدے سے مصطافی ہو جائے جس کا کیس ابھی انڈر ٹرائل ہے پتہ نہیں اس کا فیصلہ کیا ہے اگر وہ فیصلہ مینہ صاحب کی اجازت لے کے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ سوال تھوڑا سا ضروری ہے بات یہ ہے کہ آج سے پہلے آپ نے اتنی تحریک چلائی بکلا برادری نے آپ نے نہیں جس میں میں آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں پی ایم ایل این کے جو بکلا حضرات ہیں وہ شامل تھے جہاں پہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا اس سے کم چیزوں کے اوپر میری گزاری سننیجے یہاں پہ آپ یا تو بکلا حضرات اور یہ والا مقصود بکلا کا گروپ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بغیر نہ تحریک چلائیں گے نہ پہلے چلائیے نہ آئندہ چلائیں گے اور ابھی جو سٹانس آج سے پہلے جتنا بھی آپ کا سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ ہم قانون کی بالا دستی کے لیے ہم آئین کی بالا دستی کے لیے ہیں تو اس کے اندر آپ نے اس سے بہت کم جسٹیفیکیشن کے اوپر ناشنل تحریک چلائی صرف میہ صاحب کا نام آنے کے بعد وہ تمام پرنسپلز غائب کیوں ہو جاتے ہیں دیکھیں جو آج سے پہلے تحریک چلی جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں اس میں اور میہ صاحب کی گورنمنٹ میں ڈیفرنس ہے وہ ایک جمہوریت پہ شبخون مار کے حکومت بنائی گئی تھی سر ارسلان افتخار صاحب کی کیس کے وقت پہنسا شبخون مار گیا تھا ارسلان افتخار صاحب کی کیس کے وقت جمبوری گورنمنٹ تھی پاکستان کے اندر اس وقت ایک انڈیویجول پرسن کے اوپر ایک پرائیوٹ پرسن کے اوپر کچھ الیگیشنز لگائے گئے سپریم کورٹ کے اندر کیس پینڈنگ تھا شویب سرڈل صاحب انویسٹیگیٹ کر رہے تھے جس تحریک کے آپ بات کر رہے ہیں وہ تحریک نہ ہونے کے برابر تحریک تھی وہ اسی طرح کی تحریک تھی جس طرح تھی مانگا جا رہا ہے وہ اسی طرح ہی تھی جس طرح تھی مانگا جا رہا ہے وہ ایک مخصوص گروپ ہے جو آج ہی سکتے کامتال بڑھا ہے اسلام اقبال صاحب اب موجودہ صورتحال میں مائنس ون کا فارمولا کیا مسلم ملک نون تک محدود رہے گا کیا پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک اینصاف بھی اس کی ضد میں آ سکتی ہے اگلا سوال میرا اس لی سے ایک کر لیجئے یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ ہی کے پارٹی پاؤنڈر نے عمران خان صاحب کے اوپر یہ ایلگیشن لگائی ہے کہ عمران خان صاحب نے پارٹی کی فنڈنگز میں گھپلے کیے ہیں اس کا جواب دیجئے دیکھیں آپ کا سوال دو سوپر مشتمل ہے پہلے ایک حصے کا جواب تو جو وزیراعظم صاحب سے ریزائن کی بات ہو رہی ہے دیکھیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی عمران خان کی پی ٹی اے کی ذاتی جنگ نہیں پنامہ ویپرز کے حوالے سے یہ ایک اصول کی جنگ ہے کہ جس ملک کے اندر قانون نہیں ہوگا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا جہمہوریت ہوئے گی کچھ بھی نہیں ہوگا ہم تو آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے جنگ لڑے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں جب ہم نہ ہوں ہماری اولادیں بہتر انداز میں اس ملک کے اندر آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکے اور جمہوریت کے اندر کوئی بادشاہت نہیں ہوتی جمہوریت کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ غلطی کرتا اور دوسرے بندے آکے اس کی غلطی کو پردہ ڈالنا شروع کرتا جمہوریت کے اندر یہ نہیں ہوتا مثال دی جاتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے تو آپ آپ خطبہ فرما رہے تھے تو بددو نے اٹھ کے کہا کہ آپ ہمیں تو ایک چادر ملی آپ کو دو چادریں کیسے مل گئیں تو آپ نے اپنی خدمات نہیں انگنوائی تھی کہ میں نے اسلام کے لیے کیا بلکہ اس کا جواب بیا تھا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا اور بیٹا نے جواب دیا کہ جی میں نے اپنے باپ کو اپنے حصے کی چادر دے دی کیونکہ ان کا قد کارٹ زیادہ تھا ان کی ہائٹ زیادہ تھی تو پوری نہیں آ رہی تو میں نے سو جمہوریت جب آپ کہتے ہیں تو جمہوریت کے اندر جو جمہور ہوتا ہے اس کو یہ حق کا اصیل ہوتا ہے کہ وہ اس کی کسی سے پوچھ سکے ابھی تو ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کے وہ طریقہ کار نہیں ہے جو ویسٹن کے اندر ہے وہاں پر تو ایک چھوٹی سی بات کے اوپر بھی ریزائن خود با خود غیرت مند لوگ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں معذرت کے ساتھ اگلی بات جو آپ نے فرمائی ہے جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا وہ یہ ہے کہ الزمات لگے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب پر ابھی جو سپریم کورڈ میں کیس چل رہا ہے وہ دو طرح سے ایک کیس یہ ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کے اندر پروپٹی خریدی ہے اس کی منی ٹریل بتائی انہوں نے اپنی منی ٹریل کے حوالے سے جو اپنے پیپرز ہیں وہ عدالت میں جمع کروا دیئے کہ میں نے کرکٹ کھیلی انگلنڈ کے اندر اسٹریلیا کے اندر اور ان کے ساتھ جو ان کے اگریمنٹ تھا ان بورڈ کے ساتھ اس اگریمنٹ یا کانٹی کے ساتھ اس کے اگریمنٹ کی کوپیاں کتنے پیسے انہوں نے کمائے اور ان پیسوں سے انہوں نے انگلنڈ کے اندر ایک فلیڈ خریدا اس فلیڈ کو جب انہوں نے بیچا تو بیج کر وہ پیسے جو ٹرانزیکشن ہوئی جمائمہ جو ان کی صاحب کا میسز ہیں ان کے ذریعے پاکستان کے اندر ان کے دوست راشد خان کے اکاؤنٹ میں اور اس پیسے سے انہوں نے یہ پروپٹی خریدی یا جس طرح بھی رکم دی انہوں نے ایک منی ٹریل اس کی جمع کروا دیئے یہ دوسری بات جو فنڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے پارٹی فنڈ کے حوالے سے دیکھیں ہر سال الیکشن کمیشن کے اندر اکاؤنٹس ہر پارٹی کے جمع کروایا جاتے ہیں وہ کوئی بھی پارٹی ہے اگر کوئی پارٹی اکاؤنٹ جمع نہیں کرواتی تو اس کی سمبل روک لی جاتی ہے یا اس کی کینسلیشن کر دی جاتی ہے یا جو بھی کیا جاتا ہے ہر سال ایک فرگوسن جو کمپنی ہے اس نے ہر سال آرڈٹ کیا آرڈٹ کے بعد پیپر جمع کروا دیئے اب ہماری پارٹی پاکستان میں واحد پارٹی ہے جو کہ ڈونیشن کے اوپر چلتی ہے اوبرسیز پاکستانی جو ہے ان سے بھی پیسے لیتی ہے پاکستان سے بھی فنڈ ریزنگ کرتی ہے فنڈ ریزنگ کر کے اپنے معاملہ جو ہے وہ چلتے ہیں پوری دنیا میں اس طرح نظام چلتا ہے میں یہ قطن نہیں کہہ رہا نہ یہ اس طرح جا رہا ہوں کہ جو پی ایم لن کے اکاؤنٹ کے اندر جو اربو روپے آیا ہے ساڑھے چار اربو روپے آیا اس کا جواب تو ان کے پاس نہیں ہے وہ کدھر سے ہے ہم تو کہہ رہے ہیں لیکن پاکستان کہہ رہی کہ صاحب کے پاس پورے جوابات اور اسی دے بھی موجود ہیں میاں سب قطق لامی مارک کیونکہ میں نے ایک بریک کی جانب جانا ہے بریک پہ چلیں گے ناظرین اور پنامہ کیس کی اگر فائنڈنگ آ جاتی ہے اور میاں نوازشریف صاحب کو اپنی کرسی چھوڑنی پڑتی ہے تو کیا لاہور کی سیاست پر فرق پڑے گا کیونکہ لاہور جو ہے وہ مسلم لگ نون کا گڑھ ہے اس کی صورتحال کے بارے میں مزید بھی جانیں گے لیکن ایک بریک کے بعد کہیں مجھ جائیے ہمارے ساتھ رہیں